ہماری خواتین کو شامل کیے بغیر تو ہر دن پاکستان کے اندر ویمنز ڈے ہوتا ہے اور میں کوئی روایتی تقریر نہیں کروں گی وہ باتیں جو روایتی تقریر ہیں وہ مجھ سے ہوتی بھی نہیں لیکن میں جو اگزیکٹ چیز ہمیں چاہیے خواتین کو اس ملک کے اندر ان کا جائز مقام جگہ دلانے کے لیے میں کوشش کروں گی کہ میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں آئیڈنٹفائی کروں اور اڈریس کروں دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ بات تو سب نے سنی ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو آبادی کا یا پاپیلیشن کا جو 50% ہے یا مور دن 50% ہے نصف جو حصہ ہے وہ خواتین ہے یہ سب تو آپ کو پتا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے لیکن کیا یہ بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ جو ایکٹیو ووٹرز ایج ہے اس میں خواتین مردوں سے 2% زیادہ ہے تو اب آپ یہ سوچو کہ جب اپنی رائے دینے کی باری آتی ہے جب قوم کا مستقبل کی ڈریکشن دینے کی باری آتی ہے جب قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس فیصلے کی زیادہ طاقت آپ خواتین کے پاس ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ کیا جو حق کے رائے دہی ہے جس کو ووٹنگ کہتے ہیں ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں کیا رائے دینی ہے ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم نے جب رائے دینی ہے جو اس ملک کی ڈریکشن سیٹ کرے گا تو جو ففٹی ٹو پسنٹ ہے ففٹی ٹری پسنٹ کی جو رائے ہے وہ کیا ہم وہ ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرتے ہیں جن کو فیکٹر ان کر کے ہمیں رائے دینی ہے اور اس ملک کی ڈریکشن نیشنل ڈریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے اور کیا آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے وہ امپاورڈ ہوں گے خواتین جو ہیں لیکن کیا وہ فیصلہ کرنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو ووٹ نہیں دینا کیا فیکٹر دیکھ کے ووٹ دینا ہے ووٹ نہیں دینا کیا اس کی آزادی پاکستان کی ہر خاتون کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکے کہ میں اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں یا میں اس ملک کو کیا ڈریکشن دینا چاہتی ہوں یا میں خواتین کے حوالے سے اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں تو اسی سوال کے اندر وہ جواب سب ہیں جو اس ملک کو ڈریکشن سیٹ کرنے کی جہاں ضرورت ہے ابھی دیکھیں یہ جو ملک ابھی آپ نے اتنی زبردست ڈاکیومنٹری دکھائی بائی دو وے سادیا آئی مسٹ کامپلیمنٹیو کہ بہت اچھا you've done it up so well ماشاءاللہ آپ نے بڑی میری جو یہ تصاویر لگائی ہے نا یہ میری دونوں بہت فیوریٹ خواتین ہیں ایک مطرمہ فاطمہ جنا میں آنسلی اتنی انسپائرڈ ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں اس پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا ان کی جنگ لڑی ان کے ساتھ اور ایک بڑے باوقار انداز میں پوری قوت کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ پیشن کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ تو میں بہت بڑی فین ہوں مطرمہ فاطمہ جنا کی اور اس کے بعد میری سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہیں کلسوم نواز شریف میں نے اپنی زندگی میں اتنا جو ویجن کبھی ایسی ویجنری خاتون نہیں وہ بہت بہت اپنے آپ کو زیادہ گلوریفائی نہیں کرتی تھی لیکن کیونکہ ملا بہت وقت ان کے ساتھ گزرائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے بڑی ویجنری عورت نہیں دیکھی اور میری جس طرح سے انہوں نے ٹریننگ کی اور مجھے اس کا تب احساس ہوا جب مجھے جیل کا مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس وقت میری ماں نہیں تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کی پوری جو زندگی کی انہوں نے مجھے ٹریننگ دیا ہے اس ٹریننگ نے اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حوصلے نے مجھے وہ مسیبتیں وہ جیلیں وہ تکلیفیں وہ ساری فیس کرنے کا مجھے حوصلہ دیا تو میری والدہ میرے ساتھ آج نہیں ہے لیکن وہ میری ہر سانس کے اندر ہیں میری ہر بات کے اندر ہیں میری ٹریننگ جس طرح سے انہوں نے کی کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی مینیول ہے مجھے جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی گو بیک ٹو ہر میمریز اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ اس بات میں مجھے کیسے گائیڈ کرتی پاکستان ابھی پسماندہ ہے ترقی کے لحاظ سے بھی سوچ کے لحاظ سے بھی لیکن یہ جو میں نے ابھی ڈاکیمنٹری دیکھی اس میں جن خواتین کا نام آیا ہر شعبے کے اندر اس سے میرا اتنا حوصلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے ابھی ہم ابھی جو خواتین ہیں وہ سپریسٹ ہیں خواتین کو ان کا حق نہیں ملتا جس طرح سے ملنا چاہیے وہ مواقع وہ وسائل بھی ان کو نہیں ملتے لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ خواتین نے ہر شعبے میں پاکستان میں اپنا نام بنایا آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے وہ ہماری خواتین پاکستانی خواتین پائلٹس بھی ہیں فائٹر جیٹس بھی اڑاتی ہیں اور ماؤنٹینئرز بھی ہیں پولیس فورس میں خواتین ہیں اور وہ جب پولیس فورس کی خواتین یونیفارم میں ہوتی ہیں تو میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے آرمڈ فورسز میں خواتین موجود ہیں یونیفارم میں جب وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کی ہر خاتون کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے پھر ہماری ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پولیٹیشنز ہیں یہاں پر اگر میں شہید محترمہ بینرزیر بھٹو صاحبہ کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی وہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اور میرے لیے آپ سب کے لیے پاکستان کی ہر خاتون کے لیے وہ ایک ٹریل بلیزر تھی ٹرین سیٹر تھی اور وہ خاتون تھی جس نے وہ گلاس سیلنگز جو میں نا ان کو توڑا اور آگے آئی اور دوسری خواتین کو حوصلہ دیا کہ خواتین اگر کوشش کریں محنت کریں تو اس مقام تک بھی پہن سکتی پھر یہاں پر رائٹرز آپ دیکھو پاکستان کے پاس کیا زبردست خواتین رائٹرز ہیں آتھرز ہیں آرٹسٹس ہیں میں آج کل دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ حدیقہ اکیانی جو سنگر ہیں وہ جس طرح کام کر رہی ہیں جو سیلاب زدگان کی ریہبلیٹیشن کے لیے میں آنسلی اس خاتون میں ان کو کبھی نہیں ملی میں ان کو نہیں جانتی گانے ان کے میں نے ضرور سنے لیکن جس طرح سے وہ خود انٹریسٹ لے کے ایک ایک گھر بنواری ہیں کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک مسجد کی تصویر جو انہوں نے وہاں پر جو بھی ریہبلیٹیشن کا کام ہے وہ کر رہی ہیں اور بغیر کسی حکومتی امداد کے کر رہی ہیں تو میں ایسی خواتین کو سلوٹ کرتی اسی طرح ہماری بہت ساری انسنگ ہیروز ہیں بلکہ ان کو ہیروینز کہنا چاہیے جن میں ہماری پولیو ورکز ہوتی ہیں جن میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکز ہوتی ہیں جن میں ہماری سوشل ورکز ہوتی ہیں جن میں بڑے فخر سے میں کہتی ہوں کہ کھیل کے ہر میدان کے اندر چاہے وہ ہاکی ہو یا وہ کرکٹ ہو یا ابھی میں نے ایک بائیکر کی دیکھی ہے یا وہ ماؤنٹین ایرنگ ہو میں کہتی ہوں کہ خواتین نے ہر جگہ پہ اپنا مقام بنایا اور ایک وہ خاتون جو کرکٹر تھی ان کا نام مجھے شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے سنہ سنہ امیر وہ جو اپنی بعد میں کرکٹ کھیل کے اپنی بیٹی کو چھوٹی سی ان کا نیوبارن بسما معروف بسما معروف سوری انہوں نے اپنی وہ کھیل کے میدان میں جب وہ کھیل لیتی تھی تو اس کے بعد آکے انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ اٹھائی ہوتی تھی تو میرا بڑا میرے لیے بڑی ایک ایموشنل وہ فیلنگ ہوتی تھی تو یہ کچھ نام ہیں سب نام نہیں ہیں بہت بہت بڑی تعداد خواتین کی سنہ امیر ہیں کرکٹر عرفہ کریم ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے اب وہ اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے لیکن اس بچی نے آئی ٹی انڈسٹری میں یا پاکستان کے اندر اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ملالا یوسف زہی ہے آپ دیکھیں کہ اس نے گولی کھائی اور زندگی اور موت کی کشم کشمے وہ لڑکی مبتلا رہی لیکن اس نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا اس کے بعد اس نے جو کیمپین ایڈوکیشن کے لیے جو خواتین کی حقوق کے لیے ایمپاورمنٹ کے لیے جو اویرنس کیمپین چلائی اس کی آواز صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گئی اور آج وہ ریکگنائز لوگ اس کو کرتے اس کو اسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان کی عورت کے ساتھ پھر آئیشہ ملک صاحبہ جو جج ہیں سپریم کورٹ کی جج بنی ہے وہ خاتون اسی طرح جو لوور کورٹس میں ججز ہیں ایک جن کو عمران خان صاحب نے بڑا مشہور کیا تھا زیبا جس کو کہا تھا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں مجھے یاد آگئی وہ بھی اسی طرح جو ڈاکٹر زبیدہ سرانگ ہیں آئے سرجن ہیں ان کا آپ نام دیکھو کہ بک آثورٹی جو لسٹ ہے فرسٹ ایور پاکستانی ٹو میک اٹو دا بک آثورٹی لسٹ جنہوں نے آپثلمولوجی میں بکس آف آل ٹائمز میں ان کی کتابوں کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے پھر نگار جوہر صاحبہ ہیں فرسٹ فی میل تھری سٹار جنرل کتنی بڑی بات ہے پھر سارا قریشی ہیں جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو کو سر کیا آل موسٹ نیگلیجیبل ہے لیکن ہمارے ملک آج بھی وہ بہت بڑی تشویش کا باعث ہے ایڈوکیشن میں آپ دیکھیں لوگ کتنا ڈسکرمنیٹ کرتے بیٹیاں اس قدر محنت کرتی ہیں آگے بڑھتی ہیں اور کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو بیٹ کر دیتی ہیں بیٹوں کو بیٹ کر دیتی ہیں لیکن وہ والے مواقع خواتین کو وہ بچیوں کو فیمیل سٹوڈنس کو محسر نہیں ہوتے ان کو یہ کہا جاتا ہے آج بھی پاکستان میں کہ تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے میری جب شادی ہوئی تو میری عمر نائنٹین ایرز تھی لیکن میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے اپنی شادی کے بعد انگلیش لٹرچر میں کمپلیٹ کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین تم لوگوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے میرا دل چاہتا ہے میں وہ پاکستان دیکھوں جہاں پر جو ایڈوکیشن کی اپرچونٹیز لڑکوں کے لیے ہیں وہی میری لڑکیوں کے لیے ہیں اور تھوڑا سا اعتماد بیٹیوں اور بہنوں کو دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اعتماد آپ ان پہ اعتبار کر کے تو دیکھیں آپ ان کو اعتماد دے کے تو دیکھیں آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کا اپنے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کریں گی پھر جو ہماری ایسی خواتین ہیں جو پریبلیجڈ بیکگراؤنڈ سے نہیں ہوتی لیکن آج بھی آپ دیکھو کہ جو پاکستان کی لیبر فورس جو ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے اس کی اس کا تعلق انفارمل اکانومی سے ہے اور اس کی سکسٹی سکس پرسنٹ اس کی جو کانٹریبیوشن ہے لیبر فورس میں وہ خواتین سے ہے آج آپ جو کپڑے پہنتے ہیں جو جوتے پہنتے ہیں جو گھروں میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں کیا آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں سے بہت بڑا ہاتھ ان خواتین کا ہوتا ہے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ چیزیں تیار کرتے ہیں لیکن کیا وہ جو خواتین محنت کر رہی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ برننگ دمیر چیزیں استعمال کرتے ہیں کیا آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں سے بہت بڑا ہاتھ ان خواتین کا ہوتا ہے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ چیزیں تیار کرتے ہیں لیکن کیا وہ جو خواتین محنت کر رہی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ برننگ دا میڈ نائٹ آئل کپڑے سیری ہوتی ہیں کڑھائی کر رہی ہوتی ہیں سلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ جو ہینڈی کرافٹ سے وہ بنا رہی ہوتی ہیں چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں کیا ان کو ان کی محنت کی کمائی اس حساب سے ملتی ہے نہیں ملتی بلکہ وہ تو کہیں لیبر فورس میں ان کی ریکنیشن ہی نہیں ہے پھر پاکستان کے اندر ایک بہت کیونکہ ہم ایگریکلچرل بیسٹ ایکانومی ہیں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہے جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں سپیشلی دہاتی علاقوں کے اندر اور وہ اپنے جو گھروں کی ارننگز ہیں وہ بریڈ اینڈ بٹر جو ایکچولی بریڈ اینڈ بٹر جس کو کہتے ہیں وہ سبزیاں جو وہ لگاتی ہیں اس میں سے اپنا حصہ اپنے بچوں کیلئے گھر لے کے آتی ہیں لیکن کیا ان کی جو مینت ہے پتہ نہیں کتنے گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور وہ سبزیاں توڑتی ہیں یا وہ لگاتی ہیں تو کیا ان کی جو مینت ہے اس کا صلاح اس کا معافظہ ان کو اس حساب سے ملتا ہے نہیں ملتا اور وہ ان کو ہم ورک فورس میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے تو کوئی ایک ایسا بھی پاکستان کے اندر کوئی سوچ ہونی چاہیے یہ فتنہ انتشار سے ہٹ کے کوئی پاکستان میں یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ان خواتین کو فارمل ورک فورس کے اندر لائے جائے ان کو پاکستان کی اکانومی کے اندر ریکگنائز کیا جائے اور ان کا جو معافظہ ہے ان کی جو ارننگز ہیں وہ ان کی محنت کے حساب سے ہونی چاہیے اور مجھے تکلیف جس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے وہ اس کو بھی صبر شکر کرتی ہیں کہ چلو کچھ تو آ رہا ہے نا ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی محنت کتنی ہے اور اس کے حساب سے ان کا معافظہ کم ہے آپ نرسز کو دیکھیں کس طرح وہ بیمار افراد کی دکھی انسانیت کی وہ خدمت کرتی ہیں لیکن نرسز کی تنخواہ پوری دنیا میں کیا اور پاکستان میں کیا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں فیکٹری میں ورکرز کام کرتی ہیں معافظے اچھے نہیں ہیں ریکنیشن بھی نہیں ہیں اور اگر عورت 50% سے زائد آبادی پر جو ہے وہ عورت کابز ہے یا عورت 50% سے زائد آبادی ہے تو پھر اسی تناسب سے اسی ریشو سے پھر اس پاکستان کے وسائل پر بھی 52% خواتین کا حق ہونا چاہیے پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں جو مواقع ہیں اسی حساب سے 52% کے حساب سے اس پر خواتین کا حق ہونا چاہیے خواتین کے لیے بھی انٹرنیشنل سکولرشپس ہونی چاہیے جو خواتین اکسیل کرتی ہیں پڑھائی میں ان کے لیے سکولرشپس ہونے چاہیے تاکہ وہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اگر ان کو ایڈوکیشن کے لیے اپرچونٹیز کی ضرورت ہو تو وہاں ان کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے اس سلسلے میں میں ان کے جو والد ہیں ان کے بھائی ہیں ان کی مائیں ہیں میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ اپنی بچیوں کو موقع دیں آگے بڑھنے کا اور یہ آپ کی صرف نجی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے اگر آپ یہ سوچو کہ 52% جو ہے وہ ڈیڈ ہو کے بیٹھی رہی تھی اس ملک کا کیا بنے گا اور آپ یہ سوچو on the other hand اگر وہ 52% پوری قوت سے پورے جذبے سے پوری کمٹمنٹ سے اپنا حق ادا کرے اپنا حصہ ڈالے ملک کی ترقی میں تو آپ سوچو یہ ملک کہاں جائے گا sky is the limit اور جو آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں آج کل ایک بڑا technological term ہے STEM سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور ماتھماتکس STEM کے اندر خواتین کی جو ان کی ٹریننگ ہے ان کے لئے اپرچونٹیز ہیں اس کے لئے ہمیں ان کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے ان کو وہ ٹریننگ فراہم کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سازگار کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہمیں پروائیڈ کرنا ہے جس کے اندر رہ کے میری بیٹی میری ماں میری بہن جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنے ملک کے لئے وہ خدمات انجام دے اور آج بھی آج بھی خواتین کی جو اسمت دری ہے اس کے واقعات آج بھی امپیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ ان کی روک تھام نہیں ہے بہت لیجسلیشن ہوئی لیکن کیا کسی ایسے ملزم کو کوئی یا مجرم کو قرار واقعی سزا ملی جس کے لیے باقی جو ہیوان ہیں ان کو ان کے لیے بلکہ الٹا پاکستان میں جو یہ نام لیتا ہے اس کی وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے اس خاتون کو تذہیق کا نشانہ بنائے جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس چیز کے لیے مجھے بھی آواز اٹھانی ہے مجھے بھی کام کرنا اور آپ سب کو بھی آواز اٹھانی ہے آپ سب کو بھی کام کرنا آپ کی جو ورک پلیسز ہیں ان کو بھی مجھے محفوظ بنانا ہے انشاءاللہ آپ جب ٹراول کرتی ہیں تو کچھ ہمارے میں پرویلیجڈ خواتین ہیں گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس اپنی پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد اس طرح کی خواتین کے جن کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی پڑتی ہے وہاں پر آج بھی ان کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ مسئلہ کبھی کوئی اجاگر نہیں کرتا شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بہت خواتین کی ترقی کے لیے اور خواتین کی ورک پلیسز کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے ٹراول کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے اقدام اٹھائی تھے اور جب میں ناب میں مجھے ففٹی سیون ڈیز رکھا گیا تو یہ میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے ناب خواتین کے لیے نہیں بنی میں شاید ناب کی پہلی خاتون مہمان تھی تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کہا رکھیں کیونکہ مردوں کے لیے تو انہوں نے پورے سیلز بنائے ہوئے تھے جہاں پہ مردوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا خواتین کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی اور ایک خاتون کو وہ اٹھا لائے تھے تو انہوں نے پھر مجھے اس ناب کے کمرے میں رکھا جو کمرہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا کہ جو ناب کے اندر خواتین امپلوئیز ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا تو ابھی بہت کچھ ہو گیا بہت کچھ اچھا ہے میں پاکستان کی طول و عرض میں گئی ہوں آپ یقین کریں کیا خواتین کی کوالٹی موجود ہے پاکستان کے پاس چاہے وہ گلگت بلتستان کی خاتون ہو یا وہ آزاد جمہو کشمیر کے کوئی دور لائن آف کنٹرول کے علاقے کی خاتون ہو یا وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی خاتون ہو یا وہ سندھ کی خاتون ہو یا وہ پنجاب کی خاتون ہو یا وہ خیبر پختون خا کی خاتون ہو اتنی زرخیز یہ جو مٹی ہے نا اتنی زبردست کالٹی ہے اور آگے بڑھنے کی کچھ کرنے کی اپنے اپنے وسائل میں رہ کر اپنے اپنے سوشل جو ان کے رسٹرکشنز ہیں ان میں رہ کر میں اتنی پابندیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج ان میں بہت بہت بڑے نام بھی ہیں اور پھر خواتین اگر گھر چلا سکتی ہیں کامیابی کے ساتھ جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے میں جب کام سے گھر جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کام آسان ہے گھر چلانا بہت مشکل ہے تو مجھے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا حالان کہ ما شاءاللہ وہ بڑے زیادہ مشکل ہے کام کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ ملٹی تاسکنگ ہے مرد جو ہیں وہ ملٹی تاسکنگ نہیں کرتے میں کوئی مردوں کی امپورٹنس کو کم نہیں کر رہی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی جو ملنی چاہیے تو جو ملٹی تاسکنگ خواتین کرتی میرے ساتھ ہر وہ خاتون ریلیٹ کرے جو کام بھی کرتی اپنا گھر بھی چلاتی اپنے بچوں کو بھی پالتی اپنا کچن بھی چلاتی اور اپنی فیملی بھی چلاتی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین ملٹی تاسکنگ کر سکتی ہیں گھر چلا سکتی ہیں خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیسے میں نے ابھی کہا مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس میں خواتین کا کوئی سامنے کوئی کردار نہیں ہوتا تھا تو اب جب میں آئی ہوں سامنے تو میں اس کا کریڈٹ ویسے محمد نواز شریف صاحب کو دیتی ہوں وہ بہت ان کو پتا تھا ملک کی سیاست کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے بہت گندی ہو گئی ہے ان کو اس بات کا احساس ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت اوور پروٹیکٹیو فادر ہیں جب میری بات آتی ہے تو وہ ویزبلی تھوڑے سے یوں نو دسٹرپڈ ہو جاتے ہیں ہر وقت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ گھر پہنچی کے نہیں پہنچی آپ کہاں ہوں آپ کو رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ نا ہے کس جگہ ٹھہر رہی ہو آپ کے ساتھ کون ہے ہر چیز میں وہ میرا خیال رکھتے لیکن میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ ایک مشرقی روایات جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں وہ والا والد ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے نہ صرف یہ اجازت دی بلکہ مجھے انکرج کیا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی جماعت کے لیے اپنے ملک کے لیے کردار ادا کر سکھوں اور خواتی اب میری سیاسی بات میں کرنے لگی ہوں کوئی خاتون کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے غیر سیاسی چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی پروفیشنل خاتون ہو ہمیں غیر سیاسی نہیں ہو نا اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا decision making کا process ہے national اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین ایسے ایسی جماعت کا انتخاب کریں ایسے افراد کا انتخاب کریں جو national level پر خواتین کو اس طرح represent کر سکے جیسے خواتین کو represent کرنے کا حق ہے وہ ایسے لوگوں کو elect کریں ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا wait ڈال کریں موسیقی